اسلام علیکم سوڈنٹس کیونکہ کافی بچوں کے میسیج آ رہے ہیں اور آپ سے کچھ چیزیں ڈسکس کرنی ہیں آپ کو بتا ہے کہ تقریباً میں دیکھ رہا ہوں بچوں کے پچاس ہزار کی قریب ڈیلی جو ہے وہ ویوز میں بچے سوال بھی کر رہے ہوتے ہیں اتنے سوالوں کا جواب دینا میرے لئے پاسیبل نہیں تھا تو میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی کہ بچوں کو بہت زیادہ پریشانی ہے کہ پیپر کی تیاری کیسے کریں آپ کو ریلیکس رکھیں یعنی پیپر میں آپ اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں دوسری چیز بٹا کہ آپ اپنی نید کا بھی خیال کریں اور اسی طرح سے اپنی صحیح کا بھی خیال کریں چوائسز بہت زیادہ ہوتی ہیں آپ کے پاس اس لئے اتنا زیادہ پریشان نہ دیں کہ آپ کو جو چیزیں یاد ہیں وہ بھی 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 آج تک بچوں ابھی دو دن اس کے بعد بھی رہتے ہیں آج تک جتنا بھی آپ کا سبجیکٹ تیار ہو چکا ہے کوشش کریں اس کو یہی پہ وائنڈ اپ کریں اور اب اس کے بعد آپ اس کو روین کریں اس کے اچھی روین کریں جو چیزیں آپ نے تیار کر لی ہیں ان کو اچھا روائز کریں دو دن جو آپ کے پاس رہ گئے ہیں یعنی آپ کے پاس 14 اور 15 دو ڈیز ہیں تو آپ ان کو کوشش کریں جو چیزیں آپ نے یاد کر لی ہیں ان کو روائز کریں کیونکہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ چیزیں یاد تو کر لیتے ہیں لیکن ان پر روائز نہیں کر پاتے اور ان کے اچھے نمبر نہیں آتے تو آپ کوشش کریں کہ ان چیزوں کو روائز کر لیں اچھے طریقے سے ایک دفعہ ریکال کر لیں اور جس دن آپ کا پیپر ہو اس سے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھنا چھوڑ دیں اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں کیونکہ بہت زیادہ چوائس ہوتی ہے بچہ پریشر لے رہا ہے بہت زیادہ بچے مجھے میسیج کر رہے ہوتے ہیں کہ سر مجھے ساری چیزیں مکس اپ ہو رہی ہیں اسی وجہ سے مکس اپ ہو رہی ہیں کہ آپ پیپر دینے جا رہے ہو تو لازم بات ہے پریشر تو ہوتا ہے دوسرا جو اہاں پہ ملٹیپل چوائس ہیں تو ملٹیپل چوائس ایک کو کوشش کریں بک کی ایکسرسائز کی بھی کریں جن کی ریڈنگ بہت اچھی ہے ان کے ملٹیپل چوائس ایسے ہی اچھی ہو جائیں گے اور پاسٹ پیپر اگر مل جائیں تو ان کے جتنے ملٹیپل چوائس ہیں ان کو ریوائز کر سکتے ہیں اور اگر سپوز کریں پیپر میں آپ جاتے ہیں اور ملٹیپل چوائس آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی میں ان بچوں کے لیے یہ بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ سر ملٹیپل چوائس اس طرح مجھے یاد نہیں ہے تو کوشش کریں بیٹا کوئی ملٹیپل چوائس نہ چھوڑیں سارے ملٹیپل چوائس ایٹیمپ کریں اور اس میں آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ میرے پاس کوئی اپشن نہیں ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کونسا ملٹیپل چوائس اس میں ٹھیک ہے تو بی اور سی پہ کوشش کریں کہ آپ کو تلکہ لگائیں موسٹی کیونکہ ہم امٹری ٹیسٹ بھی پڑھاتے ہیں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کونسا ملٹیپل چوائس اس میں ٹھیک ہے تو بی اور سی پہ کوشش کریں کہ آپ کو تلکہ لگائیں موسٹی کیونکہ ہم امٹری ٹیسٹ بھی پڑھاتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ بی اور سی میں زیادہ تر بچوں کے ملٹیپل چوائس ٹھیک ہوجاتے ہیں باقی جو سیکشن بی ہے اگر وہ آپ کو آتا ہے تو بیٹا آپ اس کے 14 شارٹ بسٹن آپ نے کرنے ہوتے ہیں 20 آئے ہوتے ہیں 6 کی چوائس ہے تو آپ کوشش کریں جو بیسٹ آتے ہیں ان کو پہلے کریں اور پھر اگر ٹائم بچ جائے تو باقی جو آپ کے رہ گئے ہیں ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں یہاں پہ میں کچھ ان بچوں کے لیے بھی تھوڑی سی بات ساتھ بتانا چاہوں گا کہ سپوز کریں ایک ایسا بچہ ہے جو کہتا ہے میری تو پرپریشن اتنی اچھی نہیں ہے تو مجھے تو شارٹ پوسٹن بھی نہیں اتنی اچھی آتے ہیں ان کو پہلے وہ کر لیں باقی جو جس جگہ پہ سپیسپ اس کی جگہ بنی ہوئی ہے جیسے پوسٹن نمبر ٹو پارٹ نمبر فائی ہے آپ کو بتا ہے یہ شیٹ ہے اس میں پھائی پہ لکھا ہوا ہے وہی پہ آپ نے اس پر آنسر لکھنا ہوتا ہے تو جو آپ کو پوسٹن اچھے آتے ہیں وہ تو کروئے جو نہیں آتے اس کے لیے ایک ٹرک یہ بتا رہا ہوں بچے کہ آپ کو ٹاپک تو بتا چل رہنگ کیجئے اس ٹاپک سے اس ٹاپک کے بارے میں جو کچھ آتا ہے آپ لیفیلیشن آتی ہے ڈائیگرام آتی ہے فرمولا آتا ہے کوئی چیز آتی آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت خائدہ ہوگا بعض دفعہ فیٹرل بورڈ میں کہیں کچھ ایسے پوسٹن آ جاتے ہیں جو بچوں کے لیبل سے بھی آگے پیچھوے جاتے ہیں یا اس میں کوئی مسٹیک آ جاتی ہے فیٹرل بورڈ انہی بچوں کو یہ نمبر دیتا ہے جن لوگوں نے یہ پوسٹن اٹیمٹ کیا ہوتا ہے اس لیے آپ نے سارے پوسٹن آخر میں ٹائم نکال کے اٹیمٹ کر دینا ہے سٹارٹ کر دینا ہے لانگ پوسٹن آپ کو جو بیسٹ لانگ پوسٹن آتے ہیں دو آپ نے تین ہیں دو کرنے ہیں تو آپ ان کوشش کریں کہ دو لانگ پوسٹن کر دیں اگر تیسری کا ٹائم بچ جائے تو اس کو سٹارٹ کر دیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو لانگ پوسٹن کوئی خاص نہیں آتا تو بیٹا آپ کو اس ٹاپک کے بارے میں جو کچھ پتہ ہے آپ پیپر نہیں چھوڑیں گے پہلی چیز کے پر سارے شاڑ کوسٹن کرنے ہیں جہاں ٹائم مینیج ہو جائے اینڈ پہ جائے اور لانگ کوسٹن بھی جہاں جہاں جگہ بنیں وہاں پہ آپ ضرور کریں ملٹیپل چوائس کوئی نہ چھوڑ گئیں کیونکہ نیکٹیب مارکنگ نہیں ہے ان چیزوں کا اگر بچے آپ پھیال کرو گے تو آپ کا پیپر بہت اچھا ہو جائے گا اب مزید بچو آپ اتنی کوشش کریں کہ زیادہ پریشر نہ لیں یہاں پہ پڑھائی اپنی جہاں تک آپ کی پڑھائی کمپلیٹ ہو چکی ہے زیادہ ٹائم ویڈیوز پہ یا این چیزوں پہ بیچ نہ کریں اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھیں اور انرجی کے ساتھ جائیں انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا Thank you very much